دلکش نگار جھوریوں دانوں چھائیوں اور داکھ تھپوں سے پاک ہو تیسرے آپ کے سکن پر ایک خاص قسم کا گلو ہو اور آپ کا چہرہ دور سے ہی دمکے یہ ہے مکمل حسن ایسی خوبصورتی پانے کے لیے خواتین اور لڑکیاں پارلرز کا روح کرتی ہیں مگر ان کو مطلوبہ ریزلٹ حاصل نہیں ہو پاتا اس لیے آج میں آپ کو دہی کے تین امیزنگ فیشلز کے بارے میں بتاؤں گی ان بیسٹ بیوٹی ہوم ریمیڈیز کی بدولت آپ کو پارلر جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ آپ کا چہرہ بہت حسین ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو دہی کے ان تین بیوٹی فیشلز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور دہی کی ہماری پہلی فیشل ریمیڈی گولی رنگت کے لیے ہے اور اس میں جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے ان میں شامل ہیں آپ نے لینی ہے دہی فریش دہی لیں اور آپ نے لینا ہے چاول کا آٹا اس وائٹنگ فیشل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے شیشے کی ایک صاف پیالی لیں اور اس میں ایک کھانے کا چمچ دہی کا ڈالیں دہی کھٹی نہ ہو تازہ دہی ہو اور اب اس میں ایک چھوٹا چمچ آپ چاول کے آٹے کا ڈالیں اچھے والے باسمتی چاول لے کر میں نے گرائنڈ کر لیے تھے ان کا پاودر بن گیا اب ان دونوں اجزہ کو چمچ کی مدد سے آپ اچھی طرح مکس کریں دہی پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور دہی کو یوز کرنے سے رنگت گوری ہوتی ہے چاہے آپ دہی کھائیں یا سکن پر لگائیں یہ آپ کی رنگت فیئر کرتی ہے چاول کا آٹا سکن کیئر کے لیے بہترین انگریڈینٹ ہے اس کو یوز کرنے سے کلر فیئر ہوتا ہے اور سکن سموت ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارا مکسچر تیار ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ برش یا انگلی کی مدد سے اسے اپنے چہرے پر لگائیں اور دو سے تین منٹ تک مساج کریں یہ آپ کی سکن پر سکرپ کے طور پر ورک کرے گا اور آپ کے ڈیٹ سکن سیلز کا خاتمہ کرے گا دو سے تین منٹ تک مساج کر کے آپ اسے تقریباً بیس منٹ تک اپنی سکن پر لگہ رہنے دیں اور بیس منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اس امیزنگ بیوٹی ٹپ کو مرد اور خواتین لڑکے اور لڑکیں ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی رنگت میں بے پناہ نکھار آ جائے گا اور سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے دہی کی ہماری دوسری فیشل ریمیڈی ہے جلد کو دانوں اور داکھ دبوں سے پاک کرنے کے لیے اور اس کی تیاری میں جو اجزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہے آپ نے لینی ہے دہی اور آپ نے لینا ہے شہد اور آپ نے لینا ہے لیمو کا رس اس امیزنگ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں آپ نے ایک چمچ دہی کا ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون آپ دہی لیں دہی کھٹی نہ ہو نہ باسی ہو فریش دہی ہو اور اب آپ نے اس میں آدھا چھوٹا چمچ شہد کا مکس کرنا ہے شہد اگر آپ خالص لیں چھوٹی مکھی کا تو آپ کو فوری بیسٹ ریزلٹ ملے گا رنگ بہت گورا ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہو تو آپ کسی کمپنی کا یوز کر لیں اور اب آپ اس میں آدھا لیمو کا رس ڈالیں یہ لیمو کو کٹ کر دو حصے کر لیں اور ایک حصے کو اس میں نچوڑ لیں اور اب آپ نے چمچ کی مدد سے ان تینوں اجزہ کو اچھی طرح مکس کرنا ہے بیج میں اس کا نکال دیتی ہوں تاکہ مکسنگ اچھی ہو جائے یہ اچھی طرح ہم ان کو مکس کریں گے تاکہ تمام اجزہ یک جان ہو جائیں دہی ایک بیسٹ قدرتی کلنزر ہے جو سکن کی گہرائی سے صفائی کر کے ایکنی پیمپلز اور داکھ دھبوں کا صفائیہ کرتی ہے شہد کو استعمال کرنے سے سکن شفاف ہوتی ہے اور بلکل نکھر جاتی ہے لیمو کے رسمی چونکہ سٹرک ایسڈ اور وائٹیمن سی موجود ہوتے ہیں یہ جلد کو بیداغ اور گوری بناتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مکسچر اب تیار ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے برش یا انگلی کی مدد سے اپنے چہرے پر لگائیں ہلکا سا مساج کرتے ہوئے لگائیں اور پھر تقریباً بیس منٹ تک اپنے چہرے پر یہ لگی رہنے دیں اور بیس منٹ بعد چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اس ٹپ کو مرد اور خواتین لڑکے اور لڑکے جائے گا دہی کے ہماری تیسری فیشل ریمیڈی ہے چہرہ چمکدار سوفٹ اور سمودھ بنانے کے لیے اس امیزنگ برائٹننگ فیشل کی تیاری میں جو ارزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہے دہی اور آپ نے لینا ہے بادام کا پاودر اس فیشل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شیشے کی ایک ساف پیالی لیں اور اس میں ایک کھانے کا چمچ دہی کا ڈالیں دہی آپ نے فریش لینی ہے باسی دہی نہیں لینی اور اب اس میں آپ نے ایک چھوٹا چمچ بادام کے پاودر کا ڈالنا ہے بادام لے کر آپ گرائنڈ کر لیں ان کا پاودر بن جائے گا لیکن کڑوے بادام نہیں لینے میٹھے بادام آپ نے لینے ہیں اب چمچ کی مدد سے ان دونوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کریں دہی کے استعمال سے جلد گوری اور چمکدار ہوتی ہے چاہے آپ اسے کھا لیں یا اپنے چہرے پر لگا لیں دونوں صورتوں میں یہ بہت فائدے مند قدرتی انگریڈینٹ ہے بادام میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو آپ کی رنگت نکھار کر اس میں چمک لائے گا اور آپ کا چہرہ بے پناہ خوبصورت بنائے گا یہ دونوں ہمارے انگریڈینٹس اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں یکچان ہو گئے ہیں اور اب یہ مکسچر جو ہے تیار ہے یہ دیکھیں اس کو اب میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ انگلی کی مدد سے اپنے چہرے پر اپلائی کریں اور ہلکے ہاتھ سے مساج بھی کرتے رہیں دو سے تین منٹ تک مساج کریں اور پھر بیس منٹ تک اسے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں بیس منٹ بعد آپ اپنا چہرہ نیم گرم پانی سے دھولیں پانی نیم گرم ہو تیز گرم نہ ہو اس برائٹنگ فیشل کو مرد اور خواتین لڑکے اور لڑکے ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں اس فیشل کی بدولت آپ کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح دمکے گا آزمائی شرط ہے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی مکمل حسن کے مالک بن جائیں خوش رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی